دعا مرکتا کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں وہ دعائیں کراتے نہیں وہ دعائیں لے لیتے ہیں ان سے دعائیں نکلتی ہیں وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے ہیں وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں وفادار اور اسلا نال جے نیکی کریئے تو نسلہ تاک نہیں پول دے ہوتے ہیں تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا ایک دن آپ نے کم مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ میل جانا پڑے گا مچھلی لینے آٹھ میل آنا پڑے گا رہنے دو کھاتے ہی نہیں چھوڑو اپنے لی چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشکت کرنا حالانکہ لوگ لاہور سے گجنا والے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی اور گجنا والا والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں صبح نہاری سنے اچھی ملتی ہے ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بھر گھٹنے نہیں کام کرتے کمر میں تھوڑی تکلیف ہے رات میں دیر سے آیا تھا حضرت عمر نے کہا آٹھ میل جانا آٹھ میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے ہو جائے گی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی زہر کی دو رکھتے سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا عربی نسل کا گھوڑا بندہ ہوا تھا دھڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا عربی نسل کے گھوڑے کو آٹھ میل کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ٹوکرا مچھلی کا خریدا کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی اثر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خوشک ہو جائے جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خوشک ہو گیا جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و گبار وہ پسینہ خوشک ہوا تو جو مٹی کی چڑھتا وہ خوشک ہو گیا تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے کہتے ہیں میں فٹا فٹ گھوڑے کو کومے پہ لے گیا میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح جب گھوڑے کو گھسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں ضمیر زندہ ہے نا اندر کے روخ ختم ہو چکے فرماتے ہیں کہ جب اثر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑی گھار آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی مچھلی کا بندبست ہو گیا بہت تھوڑی دیر میں میں پکا کے پیش کرتا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکہ ادھر آ یار تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو انہیں سارا گھوڑا دھوڑ ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خوش کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا وہ کانوں کے پیچھے تو جہاں ہی تو نے پانی ڈالا تو بھول گیا تھا اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بلزمین پہ بیٹھ گئے کہنے لگے یار یرکہ ادھر آ تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کچھ زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں میں کچھ زیادہ پریزگار نہیں ہوں میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کیا یار ایک بات بتا اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یار اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے سولہ میل کا سفر کرایا اے اللہ میں جانور تھا بے زبان تھا یہ میری گلتی تھی سولہ میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تو یارکہ تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کی حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا وہ یارکہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا اتنا میں آج رویا میں تڑپ اٹھا کے حضور یہ والی سوچ یہ والا یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو چار تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا وہ بات ہے یہاں بہو کو بیس گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اور اپنے ملازم کو لوگ نیچہ دکھا کے خوش ہوتے کہتے ہیں دیکھا نا پتا چلا میں چودری ہوں میں آفسر ہوں میں میں فلاں ہوتا ہوں میری چدرہت غلام رونے لگا جناب عمر کہنے لگی اب اس طرح گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینہ کے کسی غریب گھر میں لے جا اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بکشش کی دعا بھی کریں عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا